سیدھا لیے چلتے ہیں آپ کو ڈلی جہاں پہ آتشی پریس کانفرنس کر رہی ہیں بینک اکاؤنٹ فریز ہوتا ہے یہ آنے والے لوگ سبح چناو کو آنے والے پورے دیش میں ہونے والے چناو کو افیکٹ کرنے کا طریقہ ہے وپکش کو ختم کرنے کا طریقہ ہے یہ چناو کو چوری کرنے کا اگر طریقہ نہیں ہے تو کیا ہے آپ سارے وپکشی نیتاؤں کو جیل میں ڈال دوگے آپ ساری پارٹیوں کے بینک اکاؤنٹ فریز کر دوگے تو کوئی بھی چناو کیسے لڑے گا لیکن میں بھاگتی ہے جنتہ پارٹی کو یہ بتا دوں کہ جو آپ یہ وپکش کے خلاف جو عام آدمی پارٹی کے خلاف جو اروند کیجریوار کے خلاف سازش کر رہی ہیں اس کا جواب دلی آپ کو دے گی اس کا جواب پنجاب آپ کو دے گا اس کا جواب پورا دیش آپ کو دے گا آج ایک اور چنتہ بھی ہے ہماری دیش میں پہلی بار ایک سٹنگ چیف منسٹر جن کے پاس زیڈ پلس سیکیورٹی ہے زیڈ پلس سیکیورٹی کور ہے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے اب اروند کیجریوار دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوار جی کی سیکیورٹی کے لیے کون ذمہ دار ہے آج وہ ایڈی کے آفیس کے اندر ہیں اس آفیس کے اندر کون جا رہا ہے کیا لے کے جا رہا ہے اس کے لیے کون ذمہ دار ہوگا تو یہ ایک بہت بڑی چنتہ عام آدمی پارٹی کی بھی ہے یہ ایک بہت بڑی چنتہ دیش کی بھی ہے کہ کیا کیندر سرکار ایڈی کی کسٹڈی میں اروند کیجریوار کو پریابت سیکیورٹی دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے یہ کیندر سرکار کا اپنا آسیسمنٹ ہے کہ وہ زیڈ پلاس سیکیورٹی کی آوشکتہ رکھتے ہیں اور ایک زیڈ پلاس سیکیورٹی کی آوشکتہ رکھنے والے ایک سٹنگ چیف منسٹر کو کسٹڈی میں رکھتے ہوئے ایڈی نے ان کا کیا سیکیورٹی کا آرینجمنٹ کیا ہے اس بات کو کیندر سرکار کو دیش کے سامنے رکھنا ہو دیکھیں اروند کیجریوار جی ایک زیڈ پلاس سیکیورٹی کے پروٹیکٹی ہیں اروند کیجریوار جی اس دیش کی اتحاس میں پہلی بار ارسٹ ہوئے سٹنگ چیف منسٹر ہیں ہیمن سورینجی کی بھی جب گرفتاری ہوئی تھی انہوں نے گرفتاری سے پہلے استیفہ دے دیا تھا تو آج یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ایک سٹنگ چیف منسٹر کو جو سیکیورٹی ملنی چاہیے کیا ان کو ایڈی کی کسٹڈی میں مل رہی ہے کون اس ایڈی کے آفیس میں اندر جا رہا ہے جس لوک اپ میں اروند کیجریوار ہیں اس لوک اپ میں کون جا رہا ہے ان کی کیا چیکنگ ہو رہی ہے ان کے پاس کیا مٹیریل ہے اس سب کے لیے کون ذمہ دار ہوگا ایک کارن ہے کہ ایک سٹنگ چیف منسٹر کو ایک سمدھانک پد پہ بیٹھے ہوئے وفتی کو زیڈ پلس سیکیورٹی دی جاتی ہے کیونکہ ان کے لیے کہیں سے بھی بڑے سیکیورٹی کے خطرے ہو سکتے ہیں لیکن آج جب ایک سٹنگ چیف منسٹر کو ایڈی کی کسٹڈی میں لے لیا جاتا ہے تو ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے کون ذمہ دار ہے اس کا جواب کہ اندر سرکار کو دینا ہوگا دیکھئے ہم سپریم کورٹ سے یہ امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جس نے بار بار کہا ہے کہ لوک تنتر کی ہتیاں نہیں ہونی چاہیے آج وہ سپریم کورٹ نہ صرف عام آدمی پارٹی کو نہ صرف اروند کیجریوال کو بلکہ اس دیش کے لوک تنتر کو بھی نیائے دے گا اس دیش کی اتحاس میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ موڈل کورڈ آف کنڈکٹ لگنے کے بعد چناو کی گھوشنا ہونے کے بعد دیش میں سے چھے میں سے ایک نیشنل پارٹی کہ نیشنل کنوینر کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ لوک تنتر کی لیول پلینگ فیلڈ کا ہنہ نہیں ہے تو کیا ہے آپ نے کیوں گرفتار کیا آروند کیجریوال کو چناو کی گھوشنا ہوتے ہی کیونکہ آپ چاہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی ہے کہ وہ چناو میں کیمپین نہ کر سکیں کہ وہ دیش بھر میں جا کے انڈیا گٹ بندن کے لیے کیمپین نہ کر سکیں تو یہ دیش کے اتحاس میں اس دیش کے لوک تنتر کے اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے اور ہم سپریم کورٹ سے امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جب بھی لوک تنتر کی ہتیا کرنے کی کوشش کریے بھارتی ہے جنتہ پارٹی نے چاہے چنڈیگر کے میئر کے چنان میں چاہے الیکٹورل بانڈز کے مادہم سے تو سپریم کورٹ میں سامنے آکے لوک تنتر کو بچایا ہے تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے آج بھی سپریم کورٹ لوک تنتر کی رکشہ کرے گا ہم لگاتار انڈیا الائنس کی نیتاؤں سے سب سے ٹچ میں ہیں ان میں سے کئی لوگ ارون کی اجریوال جی کے پریوار سے بات بھی کر چکے ہیں ہماری بھی کئی نیتاؤں سے بات ہوئی ہیں اور انڈیا گٹمندن کے سبھی پرمکھ نیتاؤں نے فون پر بھی اور پوٹر اور میڈیا کے مادہم سے بھی ارون کی اجریوال اور آم آدمی پارٹی کے لیے ایک سولیڈارٹی دکھائیے یہ لڑائی صرف آم آدمی پارٹی اور ارون کی اجریوال کی نہیں ہے آج یہ لوگ تنتر کے لیے لڑائی ہے آپ موڈل کوڈ آف کنڈکٹ لگنے کے بعد چناؤ کی گھوشنا ہونے کے بعد وپکش کے ایک پرمکھ نیتاؤں ایک راشترے پارٹی کے راشترے ادھاکش کو اگر گرفتار کر رہے ہیں تو یہ چناؤ کو پرہاوت کرنے کا اگر طریقہ نہیں ہے تو اور کیا بلکل پروٹیسٹ ہوگا لیکن آج کیندر سرکار کا جو ڈر ہے وہ دلی کی سڑکوں پہ بھی دکھ رہا ہے آج آم آدمی پارٹی کے آفیس کو ایک چھاونی بنا دیا گیا ہے آم آدمی پارٹی کے آفیس کے سامنے دو سے دھائیں ہزار پولیس والے کھڑے ہیں آم آدمی پارٹی کے آفیس کی سڑک کے سامنے ہزاروں پیرا ملٹری فورسز والے کھڑے ہیں پوری دلی سے پورے دیش سے پولیس کو اور پیرا ملٹری فورسز کو اکٹھا کیا گیا ہے کیوں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ڈر ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ اروند کیجری وال کو جیل میں ڈال کے لوگ تنتر کی ہتھیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ پولیس کے مادہم سے پیرا ملٹری فورسز کے مادہم سے اب دلی کے لوگوں کی اور دیش کی لوگوں کی آواز کو بھی بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں